السلام علیکم میرا نام ڈاکٹر شاہباز عمید کازی ہے اور میں ایک باسکل انٹیفیشورٹی آڈسٹو آج ہم بات کریں گے انفرٹیلٹی میل کے اندر ہمارے پاس بہت سارے سی پیشنٹ آتے ہیں جو انفرٹیلٹی کے لیے آتے ہیں ہماری کلڈک کے اندر جس میں ایک گروپ وہ آتا ہے جن کو علیگو سپرمیہ ہوتے ہیں ایک گروپ وہ ہوتا ہے جن کو ایزو سپرمیہ ہوتے ہیں اور یہ لوگ جو ہوتے ہیں بچارے مختلف انفرٹیلٹی کلنکز کمر جا رہے ہوتے ہیں اپنے ورک اپ کے لیے یہ ایک ٹوٹل ایک ڈیفرنٹ گروپ سے ہیں وہ لوگ جن کو علیگو سپرمیہ ہے اور ان کے سپرم کاؤنٹ کم ہے یا ان کی ریپیڈ پروگریشن بیلیٹی وہ کم ہے یا ان کی مورفولوجی وہ ابنومل ہے تو اس کی کوئی نکوئی بوجہ جس کے اندر مختلف فیکٹرز ہیں پندرہ بیس قوزیز ہیں جس کے اندر اکوپیشن ہے جس کے اندر اندر انیمن سیکھولوجیکل فیکٹرز ہیں جس کے اندر انوارمنٹل فیکٹرز ہیں پیشن کی پریویس ہسٹری ہے کوئی میزرلز کی مرمز کی یا کوئی اس کے پہلے اس کو انفیکشن رہ چکا ہے ڈیسٹکویلر انفیکشن رہ چکا ہے اپیٹیٹیم اورکائیرز میزرلز مامس ہے اس کے لئے اس کی اکوپیشنل ہسٹری ہے اور بھی بہت سات پہجوات ہیں جس کے نتیجے میں اس کی کوئی نپے فیکٹر کی ویسے اس کو جو ہے سپم کاؤنٹس بکارا ہے اس کے کاؤنٹ کم ہو سکتے ہیں یا مترلیٹی کم ہو سکتے ہیں یا مورفولیٹی میں اس کے اندر یا پھر وہ گروپس جس کے اندر ویریکو سیل جنوں کو اور اس کے ہائی ٹیمپریچر کی ویسے جو انہوں کو ایشوز آ رہے ہیں جس کے نتیجے میں ان کی موٹیلیٹی یا ان کا کاؤنٹ یا مورفولوجی میں فرق آ رہا ہے تو ڈیفرنٹی وہ وہ فیکٹر ہے جس کو اگر اس کو گریٹ ٹو یا گریٹ ٹی یا ریکو سیل رہا ہے تو اس کی کریکشن کرنا ضروری ہے ایدر سرگکلی اور نون سرگکل جو ہمارا کام ہے جو ہمارا کام ہے جو دوسرا گروپ ہے اس دوسرے گروپ کے اندر اس کے اندر پیشنٹ جو ہوتے ہیں جن کو ایزوسپرمیا ہے یا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے سپم سکاؤنٹ جو ہیں وہ جو ہیں ان کے اپنیل ہے زیرو ہے اگر زیرو ہیں تو اس کی دو وجوہات ہیں اس کی یا تو پیشنٹ اس کی سپم پروڈکشن نہیں ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ ہو رہا ہے کہ اس کے تیسٹس کے اندر جو سپم کی جو پروڈکشن ہے اس کے فیکٹری تیسٹس کے اندر اس کی وہ پروڈیوسی نہیں کر رہی ہے اس کے اندر کوئی صلاحیت نہیں اس کے سپم پروڈکشن ڈیو تو مینی فیکٹرز جنیٹک ایشو ہو کسی انفیکشن کی وجہ رہا ہے یا کئی اور وجہ ہو رہی ہے اس کے نتیجے میں دس ہزار قوزز ہیں جس کو اس کے سپم پروڈکشن نہیں ہو رہی ہے اور دوسری جو ورائٹی ہے اس کو کہتے ہیں آپسٹرکٹیو یعنی کہ اس کے سپم سیلپ جو ہیں وہ پروڈیوس ہو رہے ہیں لیکن پروڈیوس ہو رہنے کے بعد وہ ٹرانسپورٹ نہیں ہو رہے ہیں یعنی کہ وہ طرح وہ واس ڈیفرنس سے وہ آکے جا کے نہیں آ رہے ہیں تو یہ چیز بہت امپورٹن ہے کہ اس کو ڈیفرنشیٹ کرنے جب تک آپ پتہ نہیں کریں گے اس کی گوز کو اس وقت اس کا علاج ناممکن ہے تو سب سے پہلے جو ہے جو پیشن جن کو ایزو سپرمیا ہے ان کو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ وہ آپسٹرکٹیو ایزو سپرمیا ہے یا نون اپسٹرکٹیو ایزو سپرمیا ہے اور اگر آپسٹرکٹیو ایزو سپرمیا ہے تو اس کو پتہ چاہیے کہ وہ کہاں پہ اس کی بلوکیج ہے تاکہ جو یورو سلجنس ہیں جو جو سپیشلائز لوگو جو اس کی جو ریکسٹرشن کرتے ہیں اس آپسٹرکٹیو ایزو سپرمیا کی وہ اس کو سائی کر سکتے ہیں اور اگر پیشنٹ جو ہے نون اپسٹرکٹیو ایزو سپرمیا ہے تو اس کو کم اس کم اس کی جو ہے اس کی جس کی بیوپسی چاہیے جس کے اندر اس کی انیلیسز ہونا چاہیے کہ کیا ان کے جینز جو اس پر سپردیوز کرنے ہیں اس کی بیس کی اوپر ساری جو 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 سٹیٹمین سٹیٹیشی پلان جو آئیویف کی اکسی ہوتی ہے وہ اسی بیس کی بیس یہ سوچویشن ہوتی ہے سپیشلی میر پیشنٹس کے اندر اندر ان کو کو پتا ہونا چاہیے جب تک یہ ساری چیزیں نہیں پتا چلیں گی پیشن جو ہے وہ بیچارہ جو ہے وہ ایک کلینک سے دوسری کلینک سے دوسری کلینک سے تیسری کلینک سے دائے کردے لگتے ہیں تو ویریکو سیل اور میل انفرنٹلیٹی اگر آپ ہم سے رابطہ کشتے دے ہیں تو آپ ہماری کلینک شوشکر اپسائیٹ اور ہماری کلینک کے اوپر آپ سے رابطہ کشتے دے ہیں جو سناباد لاہور کراچی اور آرپنڈی میں ایویلیبل ہوتی ہے ہماری ویگ سے ہماری ٹوئیس مد اس کے لئے ہم سے رابطہ کلین شکریہ سلام علیکم